سلام علمارہ کریں کسٹمر آئے ہیں ریڈ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں جی دو دا چوبیس خربانی کے لئے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی پانچ دانے ہیں دو دا چوبیس خربانی کے لئے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی دو دا چوبیس خربانی کے لئے ماشاءاللہ جانور چیک کریں جی یہ دیکھیں جی چیک کریں جی چار دان ہیں چار دان چیزیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ سورت للا مو سے کیا چار دانا دو دان سارے دو دان میں دو دان میں سارے جانور پر جی یہ دیکھیں جی بکس ہیں جی ماشاءاللہ دو دا چوبیس خربانی دو دان دمبی جی لائک سے سوڈا ہو رہا جی پانچ دنبگا جی پاری نے ساڑھے دس لاکر پر ڈماند کیے جی ماشاءاللہ اور پاری کہہنی جی ساڑھے دس لاکر پر پانچ دنبگا دو دان دو دا چوبیس قربانی کی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بگ سائز دو دا چوبیس قربانی کی باہ باہ پانچ دنبگا جی پانچ دنبگا جی دو لاکر دا چوبیس قربانی کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ریڈ لگا رہے ہیں دیکھیں ٹیل ہوتی ہے کی نہیں یہ آپ کے ساملے بکشاللہ مال سے کریں جی یہ دیکھیں جی پتھان ہے ماشاءاللہ پتھانوں کا مال ہے یہ بہت ہوتھیا ہے جی وہاں بہت ہوتے ہیں جی پسٹوں میں ڈیل ہو رہی ہے جی یہ پسٹوں میں ڈیل ہو رہی ہے جی پسٹوں میں ڈیل ہو رہی ہے ماشاءاللہ پسٹوں کو پسٹوں کے ساتھ سے ریڈ لگا رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے جی پانچ دمبوں کی جی ماشاءاللہ خوبصورت دمبے ہیں سارے ان کو دکھا رہا ہوں پھر ایک دفعہ پانچ دمبے ہیں دو دار چوبیس دو دار چکی دکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیل ہو رہی ہے وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ دیل ہوتی ہے کہ نہیں جی پچھتے ہو پٹھان جو آنا اپس میں ڈیل کر رہے ہیں کوئی مناسبنے ایڈٹ بنتا اس بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں جی اس بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ number بھئی کا مال دکھایا آپ کو پانچ دھنبے تھے دووزہ چوبیس قربانی کے لئے بگ سائد میں ماشاءاللہ ابھی یس ڈیل ہوئی ہے جی پانچ جانور تھے پانچ دھنبے تھے تلانک کا مال تھا دو داند میں جانور تھے بگ سائد میں لالا جی کتنے کے ساتھ ماشاءاللہ دی ہوں کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے دو لاکھ کر رہے تھےitions ایک لاکھ پینٹھی سین ысہ ہزارowیں میں کتنے جانور تھے پانچ جانور پانچ جانور ماشاءاللہ وہ پتھان بھائی تھے آپ کے پاس پتھان بپاری تھے اس نے لیے بپاری نے لیے سیل کرنے کے لیے لیے ایک لاکھ پینتیس کے ساتھ سے ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیل ہو یہ جی اللہ بھاگ جی قبول کرے جی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ حافظ اسلام علیکم سبب بھائی سیمائی محفظ راہے دیکھیں ماشاءاللہ بڑھ سب آیا ہے ان کے پوچھتے ہیں آپ ان سے پوچھا کریں شراب بھائی آپ ان سے پوچھا کریں اندر بھائی سے کہ یہ تلہ گنگی ہیں یہ بلخی ہیں یہ کابلی ہیں یہ کیا ہے جی ٹھیک ہو گئی آپ کو نسل بھی بتائیں گے دمبے دمبے میں ایک سو ایک نسلیں ہیں سب سے زیادہ جو نسلیں ہیں چھوٹے جانوروں میں وہ دمبے میں بکرے میں بھی کام ہے بکرے میں چند ایک نسلیں ہیں اور وہ ہی سب ہی کو پتا ہے صحیح ہو گیا اس میں تو ایک سو ایک نسلیں ہیں دمبے کی پہچان بڑی موشکل ہے موشکل ہے دمبے میں کس کا اٹھاگری اسے لے گا ہے کس کا اٹھاگری تاک یہ ریٹ میں مل جاتا ہے اور کہاں تاک یہاں اس کا ریٹ بن جاتا ہے یہ ہے کہ دمبا کاڑر بھی ہے دمبا کابلی ہے دمبا بلخی ہے دمبا تلہ گنگی ہے سب سے میں کی بریڑ تو تلہ گنگی وائیڈ لگا جوا ہے پاکستانی پنجابی خوبصورتی کے ساب سے خوبصورت بھی ہے اور یہ ہے کہ کدوالا ہوتا ہے صحیح اور اسے کہلیں کہ اس کے میٹ کی لذت اپنی ہے اس لئے اس کی پرائز ان سے ڈبل ہے ان سے ڈبل ہے ان سے ڈبل ہے ان سے ڈبل ہے ٹھیک ہے برسا ماشاءاللہ برسا آپ نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں ہمیں بڑی آپ کی توجہوز کی ضرورتی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کو ضرور تو آپ مجھے کال کریں مانڈی آئیں مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ اچھی انفرمیشن دیں گے لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے بعد یہ ہے کہ بہلوس چلنا چاہیے اس میں انسان کی عزت ہوتی ہے انسان جہاں کھڑا ہوتا ہے دو دوست بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بلکل صحیح یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں پہ جتنا بھی پاکستان میں استاد بنے ہوئے ہیں سب اپنے پیڑ کے لئے بنے ہوئے ہیں اور کوئی استاد اسٹود کچھ بھی نہیں ہے سب گالیاں کھاتے ہیں بعد میں چند دن شگرد رکھتے ہیں اس کے بعد شگرد ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح تو ہم تو خود کو استاد نہیں کہتے لیکن اللہ پاک کی دیو عزت ہے شکر الحمدلہ مرسا نمبر درہ شیئر کرنے آپ اس دوسری ویڈیو میں آپ کے نمبر دوبارہ درہ شیئر کرنے آپ جی میرا نمبر ہے zero three one three double four zero one double two three اور کس قسم کی انفرمیشن آپ سے مل سکتی ہے گائیڈ اگر ویوز ہمارے پوچھیں تو آپ ایک ویڈیو میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس ویڈیو میں دوبارہ دارہ شیئر کر دیں جانمارک آپ کو میڈیسن سے متعلق انفرمیشن مل سکتی ہے جانمارکی دیورمین کے متعلق انفرمیشن مل سکتی ہے جانمارک کی خوراک کے متعلق انفرمیشن مل سکتی ہے کس کو کیا کھلانا چاہیئے دنبے کی کی حراک ہے چھترے کی کیا خوراک ہے بکرے کی کیا خوراک ہے آپ کو یہ تمام انفرمیشن مل سکتی ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے بھر سب بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اللہ حافظ